کیا بیان تلبید یہ آج کل کے زمانے میں یوں سمجھے جو جل لگائی جاتی ہے بالوں کو اس کے بارے میں ہیں تلبید لگانا صحیح بخاری یعنی چودہ سو سال پہلے بھی جل کا تصور موجود تھا محرم آدمی کا یعنی یہ جو احرام بانتے ہیں آدمی کا بالوں پر گوند یا اس جیسی کوئی چیز لگانا تلبید کہلاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بال منتشر نہ ہوں اور نہ ان میں جوئے وغیرہ پڑھیں تلبید سر کے بالوں میں پر کیا جاتا ہے اس لیے اسے یہاں بیان کیا ہے پانچ ہزار نو سو چودہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو سر کے بالوں کو گندے اور اپنے بالوں کو مڑوائے اور تلبید سے مشابت نہ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کرتے تھے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بال گوند وغیرہ سے جماعتیں دیکھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ اپنے بال جمعے ہوئے تھے اور باوقت احرام یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمدہ والنعمد لک والملک لا شریق لک ان کلمات میں کسی اور لفظ کیسے جزافہ نہیں کرتے تھے پانچ ہزار نو سو سولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا لیکن آپ نے نہیں کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں نے اپنے بالوں کو جمعایا ہے اور قربانی کے گلوں میں کلادہ ڈالا ہے اس لئے جب تک میں قربانی زبان نہ کر لوں میں احرام نہیں کھولوں گا پانچ ہزار نو سو سولہ صحیح بخاری